اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے سردیاں ہو اور کافی نہ بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چند منٹوں میں بغیر محنت کے کریمی کافی کا بیس کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے علاوہ مزیدار فارم والی کافی وہ بھی جگارو میتھڑ کے ساتھ بہت ہی آسان سیف طریقے سے میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گی یہ مزیدار کافی ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے ہم کافی کا بیس تیار کریں گے اور اس کے لیے چینی میں نے لیا ہے ایک کپ میں نے دانے دار لیا ہے آپ پی سی بھی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آدھا کپ میں نے لیا ہے کافی کا ٹھیک ہے ایک کپ چینی آدھا کپ کافی یہ جو ہم کافی کا بیس بنا رہے ہیں اس سے مائلڈ کافی بنے گی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں بنے گی اگر آپ کو سٹرونگ پسند ہے تو ہاف کپ کافی میں آپ 3 ٹیبل سپون مزید کافی کا ایڈ کر سکتے ہیں کافی کا بیس بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک ادھا جوسر مشین یا پھر مکسر کی ضرورت پڑے گی اور یہ جوسر مشین تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اب ہم نے سب سے پہلے چینی ڈال لی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کافی چینی میں نے دانے دار رکھی ہے آپ پسی بھی بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ چند کترے ہمیں پانی کے چاہیے ہوں گے لیکن تھنڈا پانی چاہیے ہوگا تاکہ گرائنڈ کرتے وقت مشین ہماری گرم نہ ہو زیادہ پانی ہم نے نہیں ڈال لہا ہے صرف اس وجہ سے چند کترے پانی کے ڈال لے ہیں تاکہ اس کی مکسنگ بہت اچھے سے اور آرام سے ہو جائے ٹھیک ہے مشین کو آن کریں گے اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کریں گے اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی کم ہے تو یہ جو سارا مکسٹر ہے یہ ہوا میں اڑنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں مزید اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ آرام سے گرائنڈ ہو سکے کافی کا بیس بناتے ہوئے ٹوٹل فائف ٹیبل سپور میں نے پانی کا یوز کیا ہے اس سے زیادہ ہمیں پانی یوز نہیں کرنا یہ دیکھیں اب یہ بڑا اچھا سا مکس ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ ڈارک براؤن سے لائٹ سے لائٹ ہوتی جائے گی اب اس کو تھوڑا سا اور مزید ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہلکا ہلکا سا فارم نظر آ رہا ہے اس کو بس اسی طریقے سے ہم کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی اس کو پسٹے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کا کلر کافی حد تک لائٹ ہو گیا ہے مزید میں اس کو دو سے تین منٹ مزید میں اس کو گرائنڈ کروں گی پانی ہم بالکل بھی نہیں ڈالیں گے جو تھری ٹیبل سپون پہلے پانی ڈالا تھا وہی کافی ہے تو یہ دیکھیں اب آپ کو شکل نظر آ رہی ہوگی یہ بلکل فارم کی طرح ہو گئی ہے پس اس کو ہم نکالیں گے ٹوٹل سات منٹ میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل کریمی فارم کی طرح ہماری مزیدار کافی کا بیس تیار ہو گیا ہے بہت سارے لوگ چمچ سے پھینٹتے ہیں جس سے آپ کا ہاتھ بھی تھک جاتا ہے محنت بھی کافی لگتی ہے تو جوسر مشین ہر گھر میں موجود ہوتی ہے بہت آرام سے یہ دیکھیں اتنا کریمی کافی کا بیس چھ منٹ میں بغیر ہاتھ کو تھکائے وے آپ بنا سکتے ہیں اس کو آپ فریج میں کس طرح سے رکھ کے پھر کافی دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ریسی پی کے اینڈ میں بتاؤں گی یہاں پہ ہم کافی بنانا سٹارٹ کریں گے دو کپ میں اس میں لے رہی ہوں دودھ پانی نہیں ڈالوں گی دو کپ کافی بنا رہی ہوں تو دو کپ دودھ ہی ڈالوں گی اب یہاں پہ دودھ کو اُبالنے دیں گے جب دودھ میں اُبال آ جائے گا اب میں آپ کو جگارو طریقے سے کافی میں جھاگ کس طرح سے آپ لا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اوپر سے نیچے کی طرف دودھ کو ڈراؤپ کرنا ہے گرم دودھ ہے اس میں ایک جھاگ بننا سٹارٹ ہو جائے گا ایک منٹ آپ نے ایسے کرنا ہے اس کے بعد چولا بند کرنا ہے اور مکسر سے آپ نے اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے دودھ گرم ہے دھے سارا جھاگ آ جائے گا بیس طریقہ ہے ایزی طریقہ ہے اور سیف طریقہ ہے ان بچیوں کے لیے ان بچوں کے لیے جن کو کوکنگ نہیں آتی کوئی بھی اُلٹا سیدھا طریقہ نہیں کرنا ہے اس سے بہترین جھاگ والی آپ کی کافی بن جائے گی بس ایک منٹ کے لیے دودھ کو پھینٹنا ہے بس اتنی سی مہنت ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو کافی کا بیس ہم نے بنایا تھا یہ ہم نے کپس میں ڈالنا ہے ٹو ٹو ٹیبل سپون میں ایک کپ میں ڈال رہی ہوں آپ کو اور سٹرونگ چاہیے تو آپ ٹری ٹیبل سپون بھی کافی کا بیس ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور اس کے بعد یہ گرما گرم دودھ جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے دودھ ڈالتے ہی اس میں دھیر سارا جھاگ خود ہی بننا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں کتنا سارا جھاگ اس میں آ رہا ہے تو یہ بہت ہی سیف اور بیس طریقہ ہے کافی میں ڈھے سارا جھاگ لانے کا یہ دیکھ رہے ہیں کتنا سارا جھاگ بنائے اور کتنا جھاگ چاہیے اور اس کے بعد آپ کافی کے اوپر کچھ بھی نقشوں نگار بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ الگ سے کوئی چوکلیٹ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کافی کا بیس ہی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کے پتلا کیا ہے اور اسی سے میں نے یہ سٹار بنایا ہے اور یہ جو کافی ہے اسی کو میں نے گرینڈ کیا ہے اور اوپر سے یہ میں سپرنکل کر رہی ہوں تو کم بجڈ میں جو کافی ہمارے پاس موجود ہے اسی کو یوز میں لاتے ہوئے یہ مزیدار بلکل بزار جیسی فارم والی کافی آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی بلکل آسان میتھرڈ کے ساتھ یہ دھیر سارا جھاگ آپ کو بلکل آخری سپ تک ملے گا ٹھیک ہے جتنا آپ اس کو پییں گے اتنا اس میں جھاگ بنتا جائے گا بہت ہی بہترین کافی گھر میں آپ بنائیں اس کے علاوہ یہ جو کافی کا بیس ہم نے تیار کیا تھا اس کو آپ کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں رکھیں فرش میں رکھیں تقریباً دو سے تین ہفتے آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو اس زبردست تھنڈی تھنڈی سردی میں گرما گرم کافی بنائیں